نمسکار بہت سباکت ہے آپ کا 36 گل کے نمبر 1 بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانوانی سب سے پہلے بات راجنان گاو کے دن دہاڑے 14 لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی ہے پیٹرول پمپ کے مینجر سے یہ لوٹ ہوئی ہے کارزوار ودماشوں نے لوٹ پات کی اور اب تک پولس کو کسی بھی طرح کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے نو گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی پولس کے ہاتھ اب تک کھالی ہیں تو 14 لاکھ روپے کی لوٹ بڑی لوٹ کو انجام دیا گیا خلے دن دہاڑے اور پیٹرول پمپ کا مینجر یہ بتایا جا رہا ہے جس سے لوٹ کی گئی ہے کارزوار ودماش آئے تھے اور لوٹ پات کی پوری واردات کو انجام دیا تھا پولس فیلحال جانچ پرتال میں تلاشی میں جھٹی ہے پر اب تک کسی بھی طرح کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا ہے نو گھنٹے بیٹ چکے ہیں اب تک اس ماملے میں پولس کے ہاتھ کھالی ہیں زیادہ جانکاری کے لیے سہی ہوگی راکیش یادب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راکیش دن دہاڑے اتنی بڑی لوٹ ہو جاتی ہے 14 لاکھ روپے لوٹ لیے جاتے ہیں پیٹرول پمپ پر اور اب تک اتنے گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی پولس کے ہاتھ کھالی ہیں کیا کہنا ہے پرشاہ سنکر جی ردو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صبح کی گھٹنا ہے پیٹرول پمپ کے جو مینجر ہیں وہ کل دین کا اور رات کا کلیکشن لے کے رازنان گاؤں آ رہے تھے بینک میں یہ کلیکشن جمع کرنے جس کے بعد وہ نیشنل ہائیوے 53 کے سوخہ نالا کر کے ایک جگہ ہے گاؤں ہیں وہاں آس پاس پہنچتے ہیں اس دوران کارچالک یوک وہاں پہنچتے ہیں لگ بک تین سے چار کی سنکھیا میں اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے پیٹرول پمپ کے مینجر کے ساتھ اور ان کے پاس جو بیک تھا جو روپے سے بھرا ہوا بیک تھا اسے لے کر وہ بھاگ جاتے ہیں اس دوران ہتھا پائی میں بینک مینجر کو چھوٹ بھی لگی ہے اور وہیں آپ کو بتا دوں کہ گھٹنا کے اتنے لگ بک نو سے دس گھنٹے بیچ جانے کے بعد بھی پولس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی ہیں وہیں پولس لگاتار اس ماملے پر ایڑی چوٹی کا جور لگا رہی ہے اور پولس نے پورے جلے میں ناکے بندی کی ہے اور ناکے بندی کر کے جانچ کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے جو لوٹے رہے ہیں جو روپی ہیں ان کا سراغ مل سکے اور ان کی گریفتاری ہو سکے کہ پولس کی جو جلے پولس کی جو پوری ٹیم ہے سائیبر کی ٹیم ہے جلے پولس بل کی جو ٹیم ہے چچولا تھانے کی ٹیم ہے اور جو آس پاس کی جو تھانے کی ٹیم ہے یہ سبھی ٹیم جو ہے مل کر کام کر رہی ہے اور پولس کا پریاس ہے کہ آروپیوں کو جلدی سے جلدی پکڑا جا سکے لیکن لگ بک نو سے دس گھنٹے بیچ چکے ہیں ابھی تک کلیس کو سراغ نہیں مل پایا ہے آپ کو ایف آئی آر جب سے ہوئی تھی تب سے یہ فرار چل رہا تھا ایک کروڑ اسی لاکھ کی دھوکہ دھڑی کا یہ فرار آروپی ہے زیادہ جانکاری کے لیے ابھی شیخ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ابھی شیخ نیجی بینک کا مینجر گرفتار ہوا ہے جی یہ کورود شاکھا کے ایجی ایجی بینک کا مینجر ہے اور اس شاکھا میں کسانوں کا علاقہ ہے تو کسانوں کے خاتے بڑی سکتنکیاں میں ہیں تو اس مینجر نے کسانوں کی کسانوں کے خاتوں سے دیرے دیرے کر کے نکال ایک کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ کی رقم نکال لی اور اسے گون کر دیا جیسے ہی کسانوں کو اس کا اندازہ ہوا انہوں نے تھی جان کی اور پایا کی ان کی رقم ان کے خاتوں سے گئے ابھی تب باقی کی کسانوں نے نہیں چیک کر رہا تو کل نکلا اکیس کسانوں کے خاتوں سے رقم غیب نکالی اس کے بقاعدہ ریپورٹ ہوئی اور اس کے بعد سے یہ جو شیخان ٹینٹی ہے بینک مینجر وہ فرار ہو چکا تھا اب جا کر پولیس تب سے تلاس رہی تھی اور اب اس کی گرفتاری ہو پائی ہے ساتھ میں بتا دوں کہ اگر یہ بینک میں دھوکہ جڑی ہوئی تو اکیلے بینک مینجر کیس میں ہاتھ اکیلے نہیں ہو سکتا کوئی نہ کوئی اور کرمیچاری بھی اس کے ساتھ ضرور شامل ہوگا پولیس اس چیز کی جانت کر رہی ہے سمباؤنا ہے اگلے دو تین دن میں بینک کا کوئی اور کرمیچاری اس میں گرفتار کر لیا جائے بیرے تو ٹھیک بہت بہت شکریہ جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے ابھی شیخ ملاسپور کی بات کریں گے رانی پہاڑ کے جنگل میں بھیشن آگ لگی ہے رتنپور ونمنڈل میں یہ آگ لگی ابھی تک کوئی بھی ونمنڈل نہیں پہنچا ہے لگاتار مانک کی جا رہی ہے کہ ونمنڈل پہنچے کل سے ایسی استھتی بنی ہوئی ہے اور آپ تصویریں یہ دیکھیں رانی پہاڑ کے جنگل میں بھیشن آگ کی تصویریں رتنپور ونمنڈل میں یہ آگ لگی اور اب تک ونمنڈل نہیں پہنچا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہی آگ فیلتی جا رہی ہے وکرال روپ یہ آگ لے رہی ہے ایکسکلوزف تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کئی بار شکایت کرنے کے بعد بھی ونمنڈل اب تک نہیں پہنچا اور کہیں نہ کہیں در اب لوگوں کو ستا رہا ہے کہ یہ کہیں آگ یہ اور زیادہ نہ بڑھ جائے گرامی علاقوں میں نہ پہنچ جائے اور کھیت پوری طرح سے جل کر کے خاک نہ ہو جائیں یہ چنٹا کسانوں کو ستا رہی ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے زیادہ جانکاری کے لئے سہی ہوگی امیش موری امرسہ جڑ گئے امیش کھیتوں میں آگ ونمنڈل ابھی تک نہیں پہنچا کیا زیادہ جانکاری مل پا رہی ہے دیکھیں یہ رتنپور موری مل پا رہا ہے اور یہ جو ہے رانی پہاڑ ہے جس میں آگ لگی ہے چونکہ آگ پچھلے چار گھنٹے سے لگی ہے جس کی سوچنا جو ہے وہ جو اس آنی چار گھنٹے سے لگی ہے جس کی سوچنا ہے جو اس آنی چار گھنٹے سے لگی ہے جی ٹھیک بہت شکریہ امیش خویلا گھوٹالے میں بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں بتا دیں رانو ساہو اور سومیا چورسیا کی ریمان بڑھ گئی ہے تین جون تک ایو و کی ریمان پر بھیجے گئے ہیں دونوں آر اوپی اب آٹھ دنوں تک دونوں سے ایو و پوچھتاچ کرے گی چار دن کے ریمان ختم ہو رہے کے بعد پورٹ میں پیشی ہوئی اور پیشی کے بعد ریمان ان کی بڑھا دی گئی ہے تین جون تک اور پوچھتاچ ان دونوں آر اوپیوں سے ہوگی تک کسٹم بلے گھوٹالے میں بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دیں دس جون تک ڈیڈی کی ریمان میں آروپی روشن چندرہ کر رہے گا کوٹ نے آروپی روشن چندرہ کر کو ریمان پر بھیجا ہے زلا کوٹ میں بتا دیں ہوئی تھی روشن چندراخر کی پیشی اور اس کے بعد ریمان پر اب بھیجا گیا دس جون تک ریمان پر بھیجا گیا ہے پوچھتا چونگی سختی کے ساتھ اور رائیپور سے بڑی خبر کا ذکر کرتے ہیں راجکوٹ حادثے کے بعد ایکشن میں پرشاسن اب نظر آ رہا ہے راجدانی کے تین گیم زون سینٹر کو نوٹس دیا گیا ہے جانچ کے دوران سیفٹی نیم میں خامیاں پائی گئی ہیں تو بڑا حادثہ جو ہے گیم زون میں ہوا اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں سترختہ ہر طرف اب نظر آ رہی ہے اور جہاں بھی خامیاں ہیں ان پر گوھر کیا جا رہا ہے اور کاروائی بھی کی جا رہی ہے اسی بیچ سختی راجدانی میں بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ یہاں پر بھی کسی طرح کی لاپروائی نہ ہو کسی کی جان پر نہ بنائے کوئی حادثہ نہ ہو اسے لے کر کے اب دیکھا جا رہا ہے کہ بختہ انتظامات ہیں کی نہیں ہیں کوئی گھٹنا نہ ہو جائے کسی طرح کی لاپروائی تو نہیں بڑھتی گئی ہے اسی کو لے کر کے اپنے شاشن کی سختی نظر آ رہی ہے ابھی ہم نے رایپور کا جو گیم جون ہے اس کا ہمارے دسٹک فائر آفیسر کی دوارہ ویجٹ کیا گیا ہے یہاں رایپور میں ہم نے تین گیم جون کا ویجٹ کیا ہے ریباؤنس پونوں اور کنگنم آف جوائے وہاں جو فائر سسٹم لگایا گیا ہے اس میں کچھ فائر سسٹم کی کمیاں تھی ان کو نردیشت کیا گیا ہے کہ آپ سارے فائر سسٹم وہاں لگایا ہیں تاکہ جو پونے میں گھٹنا ہوئی ہے اس طرح کی گھٹنا دوبارہ کہیں کسی بھی شہر میں نہ ہو پینڈرہ میں عویت خنان پر ایکشن لیا گیا خنج ببھاک کی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی الگ الگ جگہوں سے ساتھ ٹریکٹر زپ کیے گئے عویت ریت پریوہن میں ٹریکٹر کی لگے ہوئے تھے جن پر کاروائی دیکھنے کو ملی اور ان کی زپتی ہوئی ہے خنج ببھاک کی بڑی کاروائی کہیں جا سکتی ہے ساتھ ٹریکٹر زپ کیے گئے ہیں عویت ریت کا پریوہن لکاتار ہو رہا ہے اور اسی پر سکتی دکھائی گئی اور یہ بڑا ایکشن خنج ببھاک کی اور سے دیکھا گیا کانکیر سے بڑی خبر کا ذکر کریں گے ہیمچن مان جی نہیں لٹائیں گے پڑمشری سمان بتا دیں سرکشہ کے آشواسن کے بعد مان جی نے یہ اپنا فیصلہ بدل لیا ہے ایس بی نے ہیمچن مان جی سے بات کی ہے ہیمچن مان جی کو آب وائی کیٹیگری کی سرکشہ دی گئی ہے جس کے بعد انہوں نے فیصلہ ہے پڑمشری لوٹانی کا وہ منع کر دیا ہے اس پر اس فیصلے کو واپس ان کے دوارہ لیا گیا خبر بلرانپور سے ہے جہاں بچہ چوری کے شک میں ایک بزرگ جس کے بعد وفی пошرکاما غیبی ب لوٹانی هاہاہاہاہاہاہاہہاہاہاہاہاہاہاugدrell اللہ گیا بچ人 بچی، جنعھاہا我也 اخ ve easiest یع دائی بچی